یہ دنیا کی زندگی تیاری کی زندگی ہے بہت چھوٹی سی زندگی ہے کبھی بھی پھر یہاں واپس نہیں آنا تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری ہوگی آمال سے اور آمال کے اندر طاقت اور جان پہلا ہوتی ہے ایمان سے اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے قابل نہیں کیوں؟ کہ سوائے اللہ کے کوئی کرتا دھرتا نہیں دنیا کے اندر کے جتنے ظاہری اسباب ہیں یہ سارے ظاہری اسباب اللہ کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا دلو دماغ کے اندر یہ بات بہت جائے کہ دنیا کے جتنے بھی ظاہری اصباب ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا اور کرنے والے اللہ ہے لیکن کرنے والے اللہ وہ تو دکھائی نہیں دیتے اور جو دکھائی دیتا وہ سارا ظاہری اصباب بھی دکھائی دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کا اتحان ہے دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان چیزوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انہوں نے چیزیں تو ہمارے سامنے ڈال دی اور خود اللہ چھپ گئے اور خود اللہ کی قدرتی چھپ گئے اور اللہ کے جو لا محدود ادنشمار خزانے ہیں وہ بھی چھپے ہوئے تو اللہ نے اپنی ذات کو چھپایا اللہ نے اپنی صفات کو چھپایا اپنی خزانوں کو چھپایا اللہ نے اپنا مہمان خانہ جس کا نام جنت ہے اسے چھپایا اور اللہ نے اپنا قیر خانہ جس کا نام جہنم ہے اسے چھپایا اور اللہ نے اپنا محکمہ غیری انوکھا دکھائی نہ دینے والا فریشتوں والا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چھپایا اور پچھلے جو واقعات تھے وہ سارے واقعات کی ہمیں خبر دیں گی اور ہمارے سامنے تو موجودہ زمانہ ہے اس موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں جو وقت ہمارا گزر چکا باپس آ نہیں سکتا آئندہ کتنی عمر ماتیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہمارے پاس تو موجودہ زمانہ ہے اس موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں موجودہ زمانے کے اندر ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ دل کے اندر کے یقین کو ٹھیک کرنا اور بدلن سے تیار ہونے والے عملوں کا ٹھیک کرنا لہذا یہ ٹھیک کرنا جو ہے یہ ماحول کے بغیر نہیں ہوگا اور ماحول بنتا ہے دعوت سے ماحول جو بنتا ہے وہ بنتا ہے دعوت سے دعوت کی فضاء بنانے کے لئے یہ چھے نمبروں کا پابند بنایا اور چھے نمبر میں پہلا نمبر ہے کلمہ اور کلمہ صرف بول کا نام نہیں اگرچہ کلمہ کا جو بول ہے یہ بھی بڑا قیمتی صرف اللہ اتنا کہہ دینا یہ بھی اتنا طاقت والا ہے صرف اللہ یہ ساری دنیا کے انسان اگر بن جائے کافر اور صرف ایک آدمی بچ جائے مومد اور وہ بھی کوئی دین کا کام نہ کرے صرف زبان سے کہے اللہ تو اس نام کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ زمین آسمان چاند سنو سب تھما رہے گا اور سارے کام ہوتے رہیں گے اور قیامت نہیں آئی ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہو ایک آدمی اور کوئی کام دین کا نہیں کہتا تو قلمے کا جو بول ہے یہ بول بھی بڑا طاقت والا ہے زبردست اس کے اندر طاقت ہے لیکن ایک ہے قلمے کی حقیقت وہ پہلا ہوتی ہے ذہن کے مدلنے سے اور ذہن کا کیا مدلنہ دنیا کے اندر بھی پھیلی بھی جتنی چیزیں ہیں اس سے یقین ہتھ کر اور اللہ کی ذات پر یقین آ جائے اللہ کی ذات پر جب آدمی کے یقین آئے گا کہ میں آدمی یہ سوچے گیا کہ حکم اللہ کا کیا ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں اپنان اور پریشانی اللہ کے ہاتھ میں خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں زندگیوں کا بنانا اور زندگیوں کا دگارنا اللہ کے ہاتھ میں دنیا کے اندر یہ پھیلی بھی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا اگرچہ دکھائی دیتا ہے ان چیزوں کے اندر لیکن کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اس بنا پر اللہ نے ان اسماع کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان اسماع کے اندر سے یقین کے لکھائنے کا حکم دیا بڑا کمال ہے انسان کا کہ اسماع میں لگے اور اسماع کا یقین نہ ہو اسماع میں تو لگنا ملے گا اسماع میں کھانا بھی پڑے گا پینا بھی پڑے گا شادی بھی کرنی پڑے گی اولاد بھی ہوگی ان کی پرورش بھی کرنی پڑے گی ان کی شادیوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا پھر کاروبار وغیرہ بھی کرنا ہوگا یہ جو ساری چیز چلے گی لیکن اس کے اندر یہ دنیا ہے وہ یہ ہے کہ اسماع پر سے یقین نکل جائے اور رمب الاسماع پر یقین آ جائے لیکن اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ اسماع میں سے یقین نکلا اور اللہ کے اوپر یقین آیا ایک بات یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ کامیابی ناکا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اگر کامیاب کرنے پر آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی کامیاب کر دیتا ہے یونس علیہ السلام کو جیل خانے میں کامیاب کر دیتا ہے حضرت عیسو علیہ السلام کو اور آگے میں ڈلما کر کامیاب کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور چھوڑی کے نیچے کامیاب کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو تمہارے ذہن میں یوں آئے گا میرے بہنوں کے ذہن میں کہ چھولی کے نیچے اسمائلی علیہ السلام تو کامیاب ہو گئے لیکن اہود کے اندر ستر صحابہ تلوار کے نیچے تو کامیاب ہوئے گی ان کو بہلا کٹوانا پڑا نہیں کامیاب ہونا یہ گنے کا کٹنا یا نہ کٹنا یہ کامیاب نہیں کامیاب یہ تو حکم اللہ کے پورا ہو کر اللہ خوش ہو جائے اگر اللہ خوش ہو گیا تو اپنے وقت پر موت پہائے جی اور جب موت آئی اپنے وقت پر تو فرشتہ آ کر سلانیاں بھریں گے جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا پالنہ ہاں اللہ ہے ہم کاروبار سے نہیں پلتے ہم کو اللہ پالتا ہے اس بنا پر کاروبار میں جو بیٹھے تو پلنے کے لیے نہیں بیٹھے پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے اگر پالنے والے کو راضی کرنے کے لیے نماز نے وقت ہوا کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ہوا تو نماز کے لیے آنے لاکھ روپے کے گاہت دینے مانسی کی دکان پر چلا گیا انہیں کوئی پروانی لاکھ روپے کے اندر اللہ کام بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتا ہے اور بغیر لاکھ کے کام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے سارے ظاہری اسباق زندگی کے اجار دے کے ہو لیکن اللہ کے حکموں نے پورا کرنے کی بنا پر اللہ نے فیصلہ کر دیا زندگی بنا دے کا تو اس عاربی کی اجار دے زندگی بن جائے گی اور اگر سارے ظاہری اسباق زندگی بنانے کے ہو لیکن اس نافرمان نے حکموں کو اللہ کے پورا اور اللہ نے اس کی زندگی کے اجار دے کا فیصلہ کیا تو اس کی زندگی اجڑ جائے گی لیکن ایسا ہے رہاں گے اس طریقے پر کہ جس نے حکموں کو پورا کیا اس کے اوپر بڑی صبر آزمہ گھا دیا ہوتی ہے بڑی بے کسی اور بے مسیح آتی ہے اس بے کسی بے مسیح میں بھی اس نے حکم کو نہیں توڑا حکم کا معاملہ اسماع کے ساتھ اگر پڑ جائے تو ہم حکم کو پورا کریں گے ہم اسماع زیادہ ہو گئے تو اترائیں گے نہیں اسماع کم ہو گئے تو اترائیں گے نہیں اسماع ختم ہو گئے تو بھی اترائیں گے نہیں اور اگر اسباب خلاف بھی ہو گئے تو بھی اترائیں گے نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہوگا تو یہ ہوگا کہ موت آئی گی اور موت نقص سے میرے آنی سکتی ہے مرنا ہے تو اللہ کی بات کو مانتے مانتے مرنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی جس پر مدد آئی تو وہ آج میں دانا جائے تو وہ ہمیشہ نہیں جانے گا یا چھوئے کے لیچے وہ نہیں جانے گا اللہ کی مدد آنے کے معنی یہ ہے کہ اگر زندگی جب وقت آتی ہے تو سارے موت کے اسباب ہوں گے لیکن اللہ بردے نہیں لیں گے اور اگر زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے بات اللہ کی مانی اور موت کا وقت آیا تو اس کا مددی کے اندر بھی اس کی کمیت ہے